ابھی کالے صاحب وائز پریزیڈنڈ راج کمار صاحب ملا بھارتی اور پرنسپل سیکیٹری سندیب کانٹے صاحب مجلس کے صدر محترم جناب منصور خادری صاحب بیدر کے ملی ستحاد المسلمین کے مبصر جناب محمد غوث صاحب سابقہ رکھنے بلدیا جناب مظفر صاحب رکھنے بلدیا گریٹر حجنباد منصور کارپریشن بیدر کے میرے تمام مجلسی رفقہ اور کرناٹکہ کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم جناب عثمان غنی صاحب میرے عزیز دوستو اور مزرگو ہماری یہ خواہش تھی کہ یہ جلسہ ایک کھلے میدان میں کیا جا سکے مگر کسی ناگوہانی ناگوہانی اجوہات کی بنا پر آج اس جلسے کو اس میریش ہال میں شادی خانے میں کرنا پڑ رہا ہے آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ جلسے کا انوان ہے کہ ہمارے ملک کے کونسٹیوشن کو ہمارے ملک کی آئین کو سمیدھان کو بچانا اور اسی سے ہی ہم اپنے ملک کو مضبوط بھی کر سکیں گے اور ملک کو بچا بھی سکیں گے آج چھپیز جنوری ہے اور ہم ہمارے ملک کا ریپکلک دے منائے ہیں یہ ہمارے بطن عزیز کا اکھتروا یوم جہوریہ ہے اور آج ہی کے دن ہمارے ملک میں ہمارے بزرگوں نے آئین کو بنایا تھا کونسٹیوشن کو بنایا تھا اور اس ملک میں آئین کو بنانے والے کا نام سمیدھان کو بنانے والے کا نام بابا سائی بمبیٹر تھا اور بابا سائی بمبیٹر نے اس ملک کا کونسٹیوشن کو بنایا یہاں پر ایک بڑی تعداد میں نوجوان ہیں میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھنا ہوں کہ ہمارے اس ملک میں جب آئین کانسٹیوشن سمیتان نہیں بنا تھا اس وقت اس ملک میں انسان کی کوئی عزت نہیں تھی اور خاص طور سے چاہے وہ دلیت ہو آدھی باسی ہو یا مسلمان ہو یا ہمارے او بی سی طفے کے ہمارے بھائی اور بہن ہو اس ملک میں آئین کو لاگو ہونے سے پہلے ہر کسی کو اگر نوکری ملتی تھی کسی کو اگر اوٹ ڈالنے کا افتیار تھا کسی کو الیکشن لڑنے کا افتیار تھا کسی کو پولیس کا اہدہ حاصل اگر کرنا چاہتا تھا تو وہ اس بنیاد پر ان تمام اہدوں پر پائز ہوتا تھا کہ وہ کس کے گھر میں پیدا ہوا اگر اس کی پیدائش آلہ ذات کے گھر میں ہوئی اگر اس کی پیدائش ایک دولت مند کے گھر پر ہوئی تو اسی کو اوٹ ڈالنے کا افتیار تھا اسی کو الیکشن لڑنے کا افتیار تھا اسی کو ہی پولیس کا یا کلیکٹر کا ہدا مل سکتا تھا اور اس ملک میں ہزار سال تک دلیتوں پر ظلم ہوا ان کو انسانوں کی نظر سے نہیں دیکھا گیا بلکہ میں آپ کوئی بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ بابا سائے بمبیٹ کر جس دلیت سماج سے آتے تھے اور اس دلیت سماج کا اگر کوئی شخص مہاراشرہ موجودہ مہاراشرہ میں اگر کسی کاؤں میں جاتا تھا تو اس کو اپنے کمر کے اوپر ایک جھاڑو باننا تھا اور جھاڑو بان کر اور اس کے گلے میں ایک ڈبا ہوتا تھا ان دونوں کا کام یہ تھا کہ اگر دلیت اس زمانے میں وہ کسی کاؤں میں جاتا تھا تو جہاں پر اس کے خدم پڑتے تھے وہ جھاڑو اس کے اس خدم کو ساپ کرتے تھے اور اگر اس کو تھوکنا پڑتا تو اس کو اپنے ڈبے میں تھوکنا پڑتا تھا وہ بولیوں پر جا کر نری کے پاس جا کر پانی نہیں لے سکتا تھا یہ اس زمانے کے حالات آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں اور اس نائن ساپی کو اگر کسی نے ختم کیا سمیدان اور آئین بنایا تو اس کا نام بابا سائی بمبیٹ کر تھا اور بابا سائی بمبیٹ کر نے یہ بتا دیا کہ اگر جاگیردار کا بیٹا اگر جاگیردار کا بیٹا پولیس کا حوزے دار بن سکتا ہے تو ایک دلیل سمات کا بیٹا بھی کو جس کیا لاؤنے پر خائد ہو رہتا ہے بابا سائی بمبیٹ کر نے یہ بتا دیا سمیدان کو دیکھ کر کہ اب سب انسان ہیں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے سب برابر ہیں اور یہ بہت بڑا کارنہمہ بابا سائی بمبیٹ کر رہا میرے عزیز دوستو اور خضرکو آج ہم یوم جمہوریہ ریپوپلک دے منائے آج ہی کے دن ہمارے بزرگوں نے اس ملک پر ہم نے اپنے آپ کو کانسٹیوشن دیا اور بابا سائی بمبیٹ کر نے اس کانسٹیوشن میں ہم تمام کو یہ ضمیر کی آزادی کی اجازت کی اور ضمیر کی آزادی کی اجازت کیا ہے کہ اگر کوئی بھارت کا سبیزن اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ میں خلا مذہب میں میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے تو بابا سائی بمبیٹ کر نے کہا کہ تم اس مذہب کو چھوڑ دو اور دوسرے مذہب کو اپنا لو یہ بابا سائی بمبیٹ کر نے ہمارے بھارت کے کانسٹیوشن میں ہمارے آئین میں ہم سب کو جانتی اور یہی وجہ ہے کہ بابا سائی بمبیٹ کر نے ہندوئزن کو چھوڑ کر انہوں نے بہت مذہب کو اختیار کیا یہ فریڈم اوک ریلیجن کی جو کانسٹیوشن میں فنڈمنٹل رائٹ ہم کو ملا یہ بابا سائی بمبیٹ کر کا ایک اور بڑا کارنامہ ہے یہی سمیدان نے ہم دماغ کو بتا دیا کہ کسی مسلمان کی جان کی قیمت ایک آلہ ذات کے انسان کی جان کی قیمت سے جائز کے برابر ہے اسی سمیدان نے بتا دیا کہ ہم مسابات کی بات کریں گے اگر کوئی آلہ ذات کا ہوگا اور کوئی دلیت سماج کا ہوگا مسلمان ہوگا تو ان کی جان کی قیمت ایک ہی ہوگی ان کیوں رائٹ ٹو لائف دیا گیا رائٹ ٹو ایکوالٹی دیا گیا میرے عزیز دوستو اور مزرگو تب ہی جا کر ہم نے سمیدان کو اپنے ملک میں اپنایا مگر بابا صاحب امیدکر نے سمیدان تو ہم کو دیا مگر بابا صاحب امیدکر نے ہم تمام کو ایک پیغام کیا بابا صاحب امیدکر نے کہا کہ سمیدان کو جو میں تم کو دے رہا ہوں اس میں یقیناً سیاسی زندگی میں ایکوالٹی پیدا ہو جائے گی مسابات پیدا ہو جائے گا مگر سماجی زندگی میں انصاف کبھی نہیں پیدا ہوگا یہ بابا صاحب امیدکر نے ستر سال پہلے اس بات کو کہی تھی کہ بولٹیکل ایکوالٹی تو ملے گا مگر سوشل ایکوالٹی نہیں ملے گا تو بابا صاحب امیدکر نے ہم تمام کو کیا کہا کہ دیکھو میں تم کو سمیدان میں چار چیزیں دے کر جا رہا ہوں یہ تمہارے ہتھیار ہے یہ تم اس کو استعمال کرو تاکہ تم اس ملک میں عزت کے ساتھ اور پوری شان و شوقت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکو گے کیا کہا بابا صاحب امیدکر نے بابا صاحب امیدکر نے کہا کہ میں تم کو لیبرٹی دیتا ہوں آزادی دیتا ہوں میں تم کو ایکوالٹی کی بات کرتا ہوں مسابات کی بات کرتا ہوں میں تم کو جسٹس کی بات کرتا ہوں انصاف کی بات کرتا ہوں میں تم کو فنڈرنٹی کی بات کرتا ہوں ورادری کی بات کرتا ہوں تو امیٹ کر نے ہم تمام کو کہا کہ اگر تم کو جب تک تم آزادی حاصل نہیں کروگے تم اپنی زندگی شان و شوقت کے ساتھ نہیں گزار سکوگے جب تک تم مسابات کو حاصل نہیں کروگے تم سے نائنصافی ہوتی رہے گی جب تک کہ تم انصاف کو حاصل نہیں کروگے تم اس وقت تک روتے رہوگے کہ من سے انصاف نہیں ہوا جب تک کہ تم برادری فرٹرنٹی نہیں پیدا کروگے تمہارے خرید کوئی نہیں آئے گا اسی لیے نوجوانوں کیونکہ اس ملک کا کل کا مستقبل تمہارا ہے میں تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر آجزی کے ساتھ تم کو پیغام دے رہا ہوں کہ نوجوانوں آزادی حاصل کرو نوجوانوں انصاف کو حاصل کرو نوجوانوں مسابات کو ایکوالٹی کو حاصل کرو نوجوانوں فرٹرنٹی کو حاصل کرو یہ چاروں لفظ ہمارے کونسٹیوشن کے پریامبل میں لکھے گئے لیبرٹی، ایکوالٹی، فرٹرنٹی، جسٹس یہ اس وقت حاصل ہوگا یاد رکھو میری اس بات کو چاہے آپ مسلمان ہو دلیت ہو یا ہمارے بیکپورٹ کلاس کے ہمارے بھائی بھائن ہو یاد رکھو اگر تم کو یہ حاصل کرنا ہے تو آپ کوئی سیاسی حوت بننا پڑے گا میں بیدر کے مسلمانوں سے کہنے آیا ہوں کہ آپ کو اور ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے دلیت بھائیوں سے مقابلہ نہ کریں ہم ان سے مقابلہ نہیں کریں گے ہم اپنے دلیت بھائیوں سے تعاون کریں گے ہم کامپٹیشن نہیں کریں گے ہم کوپریشن کریں گے ان سے ہمیں بیدر کے مسلمانوں کو پیقان دینے آیا ہوں کہ آپ ہمارے بیکپورٹ کلاس کے بھائی بہنوں سے کامپٹیشن نہیں کوپریشن کریں گے ان سے تعاون کریں گے اب ستر سال یہ عالیت کے لوگوں نے مسلمانوں کو ڈلیتوں کو بیکپورٹ کلاس کے لوگوں کا مقابلہ کر آیا لا آیا آج اسو دنوں میں سی تمہارے درمیان میں آ کر تم سے اپیل کر رہا ہے کہ اب یہ مقابلے کا وقت نہیں یہ تعاون کا وقت ہے یہ تعاون کا وقت ہے یہ کوپریشن کا وقت ہے اگر ہم یہ تینوں سماج مل جائیں گے تو یاد رکھو ستر سال سے باویس پرسنٹ لوگ جو پوری ملائی کھا گئے دودھ کا گھڑا پی گئے اور ہم کو اور آپ کو اور ہم کو اور آپ کو یہ کہہ دیا کہ تم ایک چپراسی کی نوکری کے لیے لڑو تم ایک کانسڈبل کی نوکری کے لیے لڑو تم ایک تیچھر کی نوکری کے لیے لڑو آج میں آسکہ رہا ہوں کہ جس دن اس ملک میں اس ملکyl کو اپنی کھلو اور بہنوں کی تکلیف کو سنجھے گا جب بیدر کا مسلمان اپنی اولاد کو اس کی تکلیف کو اس کے مستقبل کو جس کے بارے میں فکر مند رہتا ہے میں آپ سے پیل کر رہا ہوں کہ ویسے ہی تکلیف آپ کو اپنے دلیت بھائیوں کے بچوں کے تعلق سے سوچنا پڑے گا ہمارے بیک ورڈ کلاس کے بھائی اور بہنوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا اس لیے کہ ہمارے کانسٹیوشن میں لیبرٹی ایکوالٹی نیٹی اور جسٹس کی جو بات کہی گئی ہے وہ اسی وقت ہوگا میرے عزیز دوستوں اور مزرکوں جب ہم تعبون کریں گے جب ہم لوگ کواپریشن کریں گے تب ہی جا کر ہم یہ تمام چیزوں کو حاصل کر سکیں گے یاد رکھو نوجوانوں یاد رکھو نوجوانوں اگر ہم الہیدگی کی دیواریں اٹھاتے رہیں گے دلیت سماج کے خلاف اگر ہم الہیدگی کی دیواریں نفرتوں کی دیواروں کو بلند کرتے رہیں گے ہمارے بیک پٹ کلاس کے بھائی اور بینوں کے خلاف تو کبھی بھی انصاف نہ مسلمان کا ہوگا نہ دلیت کا ہوگا نہ بیک پٹ کلاس کا ہوگا آج حالات اور وقت آغازہ یہ کہ تینوں سماج کو مل کر بابا سائب امبیت کر کہوں جو خواب ہے کہ تم کو لیبرٹی ایکوالٹی فریٹرنیٹی اور جسٹس کو حاصل کرتا ہے میں بیدر کے دلیت سماج کے زمداروں کی موجودتی میں کہہ رہا ہوں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں بھارت کی پارلیمنٹ میں دلیت بھائیوں اور بینوں کے لیے پارلیمنٹ کی سیٹوں کی ریزوریشن ہے سو سے زیاد سیٹ ریزوریشن ہے مگر بابا سائب امبیت کر نے ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا تھا کسی ایک فریس کے نمائنے بابا سائب امبیت کر سے پوچھا تھا کہ آپ کے سماج کے لوگوں کو پارلیمنٹ کی سیٹوں میں ریزوریشن ہے تو بابا سائب امبیت کر نے جواب دیا کہ ہاں یہ بات بلکل صحیح ہے کہ سو سے زائد بھارت کی پارلیمنٹ میں دلیت لوگ جیت کر آ جاتے ہیں مگر ان کی زبانیں کبھی نہیں کھلتی بابا سائب نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا میں ہمارے بیدر کے دلیت بھائیوں کو سنانا چاہتا ہوں بابا سائب امبیت کر نے کہا کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپنا موں اسی وقت کھولتے ہیں جب ان کو انگڑائی لینا پڑتا ہے یہ امبیت کر نے کہا تھا کہ وہ دلیت امبی اپنا موں اس وقت کھولتے ہیں جب ان کو اپنی انگڑائی لینا پڑتا ہے اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ بھارت کے پارلیمنٹ میں ایکنومک گراؤنڈ کے اوپر ریزرویشن دے دیا گیا اور کوئی دلیت امبی ہمت نہیں تھی کہ کھڑا ہو کر بول سکے ارے یہ تو بابا سائب کے سمیدان کے خلاف ہے ایکنومک گراؤنڈ پر ریزرویشن دے دیا گیا میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہی ایک بات تاریخی جملہ کانشی رام نے کہا تھا کانشی رام نے کیا کہا تھا کہ ہم چمچوں کے ایج میں زندگی گزار رہے ہیں یہ وقت پورا چمچوں کا ہے تو یاد رکھو جب تک آپ چمچاگری کرتے رہیں گے تو غلامی تمہارا مقدر بن جائے گا انصاف کبھی نہیں ملے گا جب تک آپ چمچاگری کریں گے مسابات آپ کو کبھی نہیں ملیں گے جب تک آپ چمچاگری کریں گے جو آپ کا ایکسپلائٹیشن ہوگا جس جن آپ اپنی سفوں سے چمچوں کو دور کریں گے اور شیر بنیں گے تو تمام دنیا تمہارا مقدر کریں گے میں آپ پہ بتانے آیا ہوں کہ اب یہ چمچوں کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے مستقبل کا سودا ایک بروکروں کی طرح ایک ایجنٹ کی طرح ستر سال سے کرتی آئے ہیں آج میں بیدر کے نوجوانوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ بیدر کے مسلمان بیدر کے دلیل بھائی بیدر کے بیک وٹ کلاس کے لوگ بھارت کے سمیدان آپ کو اجازت دیکھا ہے آخر کب تک آپ صرف اوٹ ڈالنے کی مشین بنیں گے میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ آج آپ اوٹ ڈالتے رہے آج اوٹ حاصل کرنے کا آپ کو وقت آیا ہے اگر آپ بابا سائب امبیت کر کے خواب کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو صرف اوٹ ڈالنے والے مت بنو بلکہ اوٹ کو حاصل کرنے والے ہمارے بابا سائب کے سمیدان میں لفظ سنگلرزم بھی آیا آپ کو معلوم بابا سائب امبیت کر کو جب پہلا پارلیمنٹ کا الیکشن بابا سائب امبیت کر میرے کال سے بمبائی سڑے تھے الیکشن ہار گئے کیوں ہارے معلوم آپ کو کیا کوئی جانتا اس مجمع میں کہ بابا سائب امبیت کر الیکشن کیوں ہارے کیوں ہارے نہیں دونوں دلیت تھے بابا سائب امبیت کر کے خلاف ایک خوٹا کانگریس کا لیڈر تھا امبیت کر کو شکست کیوں ہوئی امبیت کر کو شکست اس لئے ہوئی کیوں کی امبیت کر نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے کلائی کا اوٹرلیس بننی چاہیے تو اعلیٰ ذات کے لوگوں نے کہا کہ ہاں دیکھو یہ امبیت کر مسلمانوں کی بات کر رہا ہے امبیت کر نے کشویز کے بارے میں کہا تھا تو فرقہ پرس لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ امبیت کر خطرناک ہے اس کو ہرانا ضروری ہے انہی دو چیلوں پر امبیت کر کو ہرا دیا گیا تھا بابا سائب تو فرقہ پرستی اصدتی نوے تھی کی وجہ سے نہیں ہے لوگ آ کر بولتے ہیں لوگ من سے کہتے ہیں کہ آپ جہاں پر جاتے ہیں وہاں پر بی جے پی کو فائدہ ہوتا ہے میں آج تاریخ میں جا کر اپنی بات کو چیلنج کے ساتھ رکھ رہا ہوں بتاؤ کیا میں نے جو بیان کیا وہ سچ نہیں ہے کہ امبیت کر کو ہار اس لیے ہوئی تھی کیونکہ کانگریس نے کہا یہ امبی بابا سائب تو مسلمانوں کی اوٹرلز کی بات کر رہا ہے یہ کشمیر کی بات کر رہا ہے اس کو ہرا دو ماہول ایسا بنایا گیا کہ بابا سائب امبیت کر الیکشن تھا رکھی تو فرقہ پرستی نائنٹین فیپٹی ٹو سے ہے یاد رکھو یہ جو لوگ آ کر آج میرا جلسہ ہو گیا میں تو کوئی سیاسی بات نہیں کرتا ابھی انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں یہاں پر بندیہ کا الیکشن ہوگا تو اس وقت اینڈ پری ٹائم پولیٹیکل سپیس ہوگا اب کیوں کہ ہم کو سمیدھان کے اوپر کانسٹیوشن کے اوپر بولنا ہے اسی پر بولنا چاہوں گا تو آج میں آپ سے یہ بھی بتانے آیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں کہ ہمارا یہ کانسٹیوشن تو ہمارے سامنے ہے مگر یہ کانسٹیوشن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے کیا بھارت کیا سمیدھان ہندووں کا سمیدھان ہے کیا بھارت کا سمیدھان مسلمانوں کا سمیدھان ہے کیا بھارت کا سمیدھان سکھوں کا عیسائیوں کا بہت مذہب کا سمیدھان ہے نہیں ہے یہ سمیدان پورے بھارت کے شہریوں کا انڈینز کا ہے یہ بھارت کے تمام رہنے والوں کا امبیٹ کرنے کیا کہا تھا یہ ملک کسی ایک مذہب کو نہیں مانے گا یہ ملک پورے مذہب کو مانے گا جو نہیں مانگے خدا کو یہ ملک ان کو بھی عزت دے گا یہ ہمارے سمیدان کی خصوصیت ہے تو اسی لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہمارے ملک کے وزیراعظم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہولی کی خواب ہمارے ملک کے وزیراعظم کہتے ہیں کہ کانسٹیوشن از اہولی پوک نہیں کانسٹیوشن ہولی پوک نہیں ہے یہ کانسٹیوشن ہے ملک کو چلانے کے ملک کو کیسے چلائے جائے گا یہ ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوگا اور کوئی بھی مذہب کے نام پر کسی سے نائنصافی نہیں کرے گا یہ ملک کا سمیدان کہتا ہے مگر ہمارے ملک کے وزیراعظم یہ چاہتے ہیں کہ سمیدان میں کچھ بھی ڈال کر یہ کہتنا کہ دیکھو یہ کانسٹیوشن ہے اس کو مان لیا جائے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آج 26 جنوری ہے آج کے اس دن کو اگر ہم کو خراج یقیدت پیش کرنا ہے تو میں سب سے پہلے بابا صاحب امیٹ کر کو خراج یقیدت پیش کرنا اس لیے کہ میں ذاتی طور پر بابا صاحب امیٹ کر کو بہت چاہتا میں نے کواب اتفاہ زیادہ نہیں پڑھا ہے اگر میرا ماننا یہ ہے میرا ماننا یہ ہے کہ جو امیٹ کر کو مانتا ہے چاہتا ہے جو امیٹ کر کو سمجھتا ہے اور جو گھوٹسے کو اور صابر کر کو مانتا ہے ان دونوں میں زمین آسمان کا بڑا جو لوگ گھوٹسے کو مانتے ہیں انہوں نے ہی اس نفرت کی آئیڈالوجی پر مہتماکانی کا ختل کر دیا گھوٹسے درتا تھا ساور کر درتے تھے ایک ضعیف پوڑھے عدمی سے اور جا کر گھوٹسے نے اس کو گولی مار دی جو گھوٹسے کو مانتے ہیں وہ اقتدار اور طاقت کو حاصل کرنے کے لیے جنگا بھی کرا سکتے وہ کسی کو مار بھی سکتے وہ کسی عبادتگاہ کو شہید بھی کر سکتے مگر جو امبیت کر کی آئیڈیالوجی کو مانتے ہیں جو امبیت کر کے بیغام کو سمجھتے ہیں وہ اپنی پوری لڑائی سمبیدھان کی چار دیواری میں رہ کر لڑتے ہیں چاہے ان پر انٹی نیشنل کاؤنپل سام لگا دیا جائے مگر وہ کبھی بھی سمبیدھان سے آگے نہیں پڑھتے آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ سنگ پریوار کی طرف سے بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں وہ ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں آج ایک بات کہہ کر جا رہا ہوں گو جوانو اگر کہیں پر تم سے کوئی سنگ پریوار کے لوگ بحث کریں گے تو تم کو اس کا جواب دینا وہ کہتے ہیں کہ انڈیا is a nation انڈیا is a nation آپ کو معلوم بابا صاحب امیدگر نے کونسکوئنٹ ساملی میں بابا صاحب امیدگر نے کیا کہا تھا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا is a nation یہ فریب دے رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں بابا صاحب امیدگر نے کہا تھا کہ اس ملک میں ہزاروں کاس تھے ہزاروں کاس تھے جب ہزاروں کاس تھے تو نیشن کیسا ہو گیا بابا صاحب امیدگر نے کہا تھا یہ گاسٹ ہوئے یہ گاسٹ انڈی نیشنل ہے بابا صاحب امیدگر نے پیغام دیا کہ گاسٹیزم کو ختم کرو اگر گاسٹیزم ہوگا تو یہ انڈی نیشنل ہے بابا صاحب امیدگر نے کہا تھا کہ سماجی سماجی الہیتی کو ختم کرو اتحاد پیدا کرو تو آج جو لوگ اس ملک میں اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کو انڈی نیشنل کہے کر ان کو انڈی نیشنل کہے کر جیلوں میں ڈال دیا جا رہا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں یہ پیغام کو آپ کو سمجھنا ضرور ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو امیدگر کے ملک اور امیدگر کے پیغام کو عام کرنا چاہتے ہیں تو امیدگر نے ایک پیغام دیا تھا امیدگر نے کہا تھا کہ سیاست میں بھکتی بھکتی جانتے ہیں نا بھکتی کا مطلب جو اردو میں بولتے ہیں غلوم محبت سیاست میں محب بھکتی بربادی کا راستہ ہے امیدگر نے کہا تھا کہ سیاست میں بھکتی بربادی کا راستہ ہے جو اردو میں ہم لفظ تظلیل کہتے ہیں اس کو کہ وہ راستہ ہے امیدگر نے کہا کہ ہاں مذہب میں اگر تم بھکتی کروگے تو تم کو جنت مل سکتی ہے مگر سیاست میں بھکتی نہیں کرنا مگر آج بی جی پی میں جتے ہیں لوگ وہ تمام کے تمام موڈی کے بھکت بنے ہوئے بھکتی بھکتی امیدگر نے کہا تھا کہ سیاست میں بھکتی نہیں جل سکتی یہ بربادی کا راستہ ہے تو آپ اگر آج اس دیوانے کو سننی آئے ہیں تو میرے بھکت بن کر نہیں میرے بھائی بن کر آپ آئی ہو آگے ہیں کیونکہ امیدگر نے کہی دیا کہ سیاست میں بھکتی ایک بربادی کا راستہ ہے اچھا اور یہ لوگ بار بار بولتے کہ امیدگر مسلمانوں کے خلاف تھے جھوٹے ہیں یہ لوگ اگر کوئی زنگ پریوار کہتا ہے کہ امیدگر مسلمانوں کے خلاف تھے ان کی کتاب پاکیشنل پاکستان کا والا دے کر تو آؤ میرے سامنے پانچ منٹ تم نہیں ٹھہر تکو گو اسی کتاب سے امیدگر نے مسلمانوں سے محبت کی تھی یہ امیدگر کا پیغام امیدگر نے بابا ساہب امیدگر نے بدیزم خبول کرنے سے پہلے لوگ آ کر بابا ساہب سے پوچھے کیا کرنا کون سے مذہب کو جانا تو بابا ساہب نے کہا کہ اسلام کو خبول کرو مگر جب بابا ساہب امیدگر نے مسلمانوں میں ذات پاس دیکھا تو ان کو تکلیف ہوگی اسی لئے میرے عزیز دوستو مسلمانوں میں ذات پاس ہے یہ بات ماننا پڑے گا آپ کو بابا ساہب امیدگر نے بہت بذہب پر اختیار کیا اور پھر بابا ساہب امیدگر ممبئی سے ایک مہانامہ نکالتے تھے اس میں کئی آٹنگل بابا ساہب امیدگر نے اسلام پر مسلمانوں پر لکھے یہ سنگ پریوار کا پروپکنڈا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں اس سمیدان کو سمجھنا ہے اس سمیدان کے تحت آپ کو رائٹ تو لائف دیا گیا ہے لیورٹی دیا گیا ہے رائٹ تو ایکوالٹی دیا گیا ہے کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتا کوئی کسی کو غیر زمانی جیل میں نہیں ڈال سکتا مگر ہم آج بیدر میں دیکھتے ہیں کہ ایک معصوم عورت کو صرف اس بنیاد پر جیل میں ڈال دیا گیا کہ اس نے اتجاز کیا تھا یاد ہے نا آپ کو کیا آپ بھول گئے اس کو امیدکر نے سمیدان جو دیا اس میں لکھا ہوا ہے رائٹ تو پروٹیسٹ اتجاز کرنا ایک بنیادی حق ہے بشرتے گئے اور وائلنس کا روح اختیار نہ کریں تو یاد رکھو میرے عزیز دوست اور بزرگو ڈلی میں بی جے پی کی سرکار ہے کرناتکہ میں بی جے پی کی سرکار ہے مگر امیدکر آپ کو پکار پکار کر بابا سائن کریں کہ اگر کوئی حکومت نہ انصافی کرتی ہے امیدکر کے سمیدان کے خلاف مذہب کو بنیاد بنا کر جو غیر دستوری اگر سٹیزنشپ دیتی ہے تو اتجاز کرو پروٹیسٹ کرنا یہ ان لوگوں کے لئے ضروری ہے جو دنیا کو بتائیں گے کہ ہم زندہ فاہوں ہیں جو مردہ ہوتے ہوئے ضروری ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگو اسی لئے ہم کو اپنے سمیدان کو اپنے کانسٹوٹوشن کو پڑھنے کی ضرورت ہے آج میں بیدر کے ہمارے بچوں سے اپیل کرنے آیا ہوں جو چودہ اور پندرہ سال کے کہ میرے بچوں تم کو وکیل بننا ہے تم کو لائر بننا ہے تم کو بیریسٹر بننا ہے تم کو جج بننا ہے کیونکہ جب تم خانون کی ڈگری حاصل کروگے تو تم ہی اس ملک کو بچا پاؤگے تم ہی اس ملک کے سمیدان کو مضبوط کروگے تم اس سمیدان کو زندہ رکھوگے یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے یاد رکھو یہ حقوق جم کر آپ کو دیئے گئے اس کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آج ام بیٹ کر بابا صاحب ام بیٹ کر کے سوچ دیکھوا آج ہمارے ملک میں یہی عدر آباد کرنا ٹکا کے علاقے میں دیولپمنٹ نہیں ہو رہا تھا تو آرٹیکل تری سوئنٹی ون کے طرح تگریسٹر کانسل کا حیامل میں لائے گیا یہ بھی نوزی جس کا دیا ہوا تھی تو اسی لئے اپنے سمیدان کو سمجھئے اور اس کی بازت کرئے اور ساتھی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج سے چند دن پہلے نیتا جی صبح چندر بوس کی سالگیرہ منائی گئی بڑے جوش و قروش کے ساتھ یہ لوگ سن پریوار کے لوگوں کو آپ ایک بات پوچھنا جو ہر وقت ہندو مسلم ہندو مسلم کرتے ہیں نیتا جی صبح چندر بوس جب جرمنی گئے تھے تو جرمنی میں نیتا جی صبح چندر بوس کا ٹرانسلیٹر کا نام کیا تھا معلوم آپ کو صبح چندر بوس کے مدرجم کا نام کیا تھا ان کا نام تھا عابد حسن اتحاد نیتا جی کے ایک ٹرانسلیٹر کا نام عابد حسن تھا جو جرمنی میں انجنیرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے تھے عابد حسن نے کہا کہ میں اپنی تعلیم کو چھوڑتا ہوں اور نیتا جی صبح چندر بوس کے ساتھ آگئے اور یہ عابد حسن کون تھے تم کو معلوم موجوانوں یہی عابد حسن نے نعرہ لگایا تھا کون سا نعرہ دیا تھا اس ملک کو جو نریندر موڑی کبھی نہیں بولتے عابد حسن نے کہا تھا کہ جائے ہند کا نعرہ لگایا تھا تو نیتا جی صبح چندر بوس کوئی نعرہ بہت پسند آیا اس دن سے آج تک جائے ہند جائے ہند کا نعرہ دیا جاتا ہے یہ عابد حسن کا دیا ہوا آپ کو معلوم یہ عابد حسن کون تھے جرمنی سے وہ اور نیتا جی صبح چندر بوس سممرین میں دو مہینے سممرین میں یورپ سے ایشیا کو جاتی ہے سممرین عابد حسن اپنی جائری میں دیکھتے ہیں کہ میں جب نیتا جی کے ساتھ تھا تو ہم سممرین میں دھواں اتنا ہوتا تھا کہ کالک ہمارے کپڑوں کو لگ جاتی کالک ہمارے رضائی پر آ جاتی یہ عابد حسن نے نیتا جیس واس چندر بوس کے ساتھ اس ملک کی آزادی میں کہیں بول ادا کیا مگر یہ سنگ پریوار کے لوگ عابد حسن کا نام نہیں لیں گے مگر آپ کو یاد رکھنا ہے تم کو معلوم ناجوانوں کوئی ایک انڈیا کا نعرہ کس نے لگایا تھا کوئی ایک انڈیا کا نعرہ انگریزوں سے کس نے کہا تھا کہ بھارت چھوڑو ہندوستان چھوڑو نوجوانوں اس کا نام یوسف مہر علی تھا بمبئی کے یوسف مہر علی نعرہ لگایا تھا کوئی ایک انڈیا بھارت چھوڑو انگریزوں سے انڈیا کو چھوڑو یہ نعرہ لگانے والے کا نام یوسف مہر علی تھا نوجوانوں یاد رکھو ان باتوں کو یہ سنگ پریوار کے لوگ تاریخ کو توڑ موڑ کر پیس کر رہے ہیں اور آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں یہ زندگی ہے خون کی تو خون پہ بتائے گا کیا تھا ان کا ترانہ